نحمده و نصلي الى رسوله الکریم امام بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِعَبْوَيْهِ لِكُلِّ بَاعِدٍ بِنْ هُمَسْتُسْ صدق اللہ الرجیم وصدق رسوله النبی القریم الامین محترم سامین اکرام اس آیت کے تحت آج ہم والد کو جو براست میں سے حصہ ملتا ہے اس کی صورتیں بیان کریں تو کوئی شخص فوت ہوا اس کا والد موجود ہے تو اس کے والد کے تین احوال بنتے ہیں تین صورتیں بنتی ہیں باپ کو براست ملنے کی تو اس کے تحت ہم سراجی شریف سے انشاءاللہ تعالی مدد لیں گے سراجی کے اندر جو جو براست کے مسائل ہیں ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی تو آج گویا کہ ہمارا یہ سبق نمبر ایک ہے پہلا سبق تو اس کے اندر باپ کے جو احوال ہیں والد کے جو احوال ہیں ان کو ذکر کریں گے اَمَّلْ أَبُّ فَلَهُ أَحْوَالٌ سَلَاسٌ رہا والد تو اس کے تین احوال ہیں پہلے نمبر پہ ہے الفرض المطلق تو پہلے نمبر پہ باپ بطور فرض اس کو حصہ دیا جاتا ہے اور بطور فرض جو حصہ ہے اور چھٹا حصہ والد کو اس صورت میں دیا جائے گا جب میت کا بیٹا یا پوتا اس سے نیچے تک اگر موجود ہے یعنی میت مرنے والا جو ہے اس کا بیٹا ہے یا اس کا پوتا ہے یا اس کا پڑپوتا ہے نیچے تک تو اس صورت میں میت کا والد بھی موجود ہے تو والد کو چھٹا حصہ دیا جائے گا والد کو کیا ہی دیا جائے گا چھٹا حصہ دیا جائے گا اور جو بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا یا پڑپوتا بغیرہ ہوگا نیچے تک تو ان کو بطور اسبہ حصہ دیا جائے گا بطور اسبہ کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب فرائض کو جو حصہ ہم نے دے دیا اس سے جو کچھ بچے گا وہ بطور اسوبت جو ہے بطور اسبہ جو ہے باقی حصہ بیٹے کو مل جائے گا یا پوتے کو مل جائے گا یا پڑپوتے کو مل جائے گا اس کی بارت میں پڑھ دیتا ہوں اَمَّا الْأَبُوا فَلَهُ اَحْوَادٌ سَلَاسٌ الْفَرْضُ الْمُطْلَقُوا وَهُوَ سُدُسُ وَذَالِقَ مَالْ اِبْنِ اَوْ اِبْنِ الْإِبْنِ وَإِن سَفُل کہ باپ کی تین حالتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے فرض مطلق اور یہ چھٹا حصہ ہے اور یہ ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ یا پوتے کے ساتھ اس سے نیچے تک اور اس پر جو آیت ہم نے قوڑ کی سورت نیسا کی آیت نمبر گیارہ وَلْيَا بَوَيْهِ لِقُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هُمَسُسُ یہ آیت ہے اب سورت مسئلہ میں اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ مرنے والا کو مرا تو پھر اس کے پیچھے اس کا والد ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے یعنی زید فوت ہوا اور زید کا والد ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے یہAHو zust 6 سے شروع ہوگا بطور سودس باپ کو ایک حصہ مل جائے گا اور بطور اسبہ بیٹے کو پانچ ہصے مل جائیں گے یہ سورت وہ ہے جس میں والد کے ساتھ میت کا بیٹا موجود ہے دوسری سورت یہ ہے کہ والد کے ساتھ میت کا پوتہ موجود ہے تو اس صورت میں میں مسئلے کو 6 سے شروع کیا جائے گا ایک حصہ بطور سودس باپ کو مل جائے گا اور پیچھے پانچ حصے جو ہیں وہ پوتے کو مل جائے یہ ہے باپ کی پہلی حالت دوسری حالت جس کے اندر باپ کو بطور فرض حصہ بھی ملتا ہے اور باپ اسبعہ بھی بنتا ہے یعنی بطور فرض بھی حصہ ملتا ہے اور باپ اسبعہ بھی بنتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب میت جو مرنے والا ہے اس کے نیچے جو زندہ برہ سا ہے اس میں والد ہو اور بیٹی ہو میت کی یا پوتی یا پڑھ پوتی وغیرہ ہو تو اس صورت میں باپ کو چھٹا عیسہ ملے گا بطور فرض اور باپ اسبعہ بھی بنے گا اب زید فوت ہوا اس کے زندہ برہ سا میں والد موجود ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے والد موجود ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے تو بیٹی کو آپ جانتے ہیں کہ بیٹی جیداد سے نفت حصہ پاتی ہے یعنی کوئی مرحب شخص فوت ہوا اس کی اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو نفت حصہ ملے گا تو باپ اس صورت میں اسبعہ بھی بن رہا ہے بطور فرض بھی حصہ مل رہا ہے تو مسئلہ چھے سے شروع کریں گے سودس سے جب سودس سے شروع کریں گے تو باپ کو بطور فرض حصہ ایک ملے گا اور بیٹی چونکہ نفت کی مالک ہوتی چھے کا نفت جو ہے وہ تین حصے ملیں گے بیٹی کو اور تین اور ایک کا مجموعہ چار ہوتا ہے باقی بچیں گے دو حصے باقی جو دو حصے بچیں گے تو دو حصے جو ہیں وہ پھر والد کو مل جائیں گے دو حصے جو ہیں وہ والد کو مل جائیں گے تو اس صورت میں بطور فرض والد کو ملا ایک حصہ اور بطور نس ملے تین حصے بیٹی کو چار اور بطور اسبہ جو ہے والد کو جو ہے وہ دو حصے اور ملے اور اگر مرنے والے کے زندہ برسا میں اس کا والد موجود ہے اور اس کی پوتی موجود ہے تو اس صورت میں بھی مسئلہ جو ہے وہ چھے سے چلے گا اور والد کو بطور فرض ایک حصہ ملے گا پوتی جو ہے وہ نس کی مالک ہوگی یعنی تین حصے پوتی کو مل جائیں گے ایک حصہ والد کو مل جائے گا اور اس کے بعد بطور اسبہ جو ہے دو حصے بنتے ہیں تو وہ بھی والد کو مل جائیں گے تو یہ تھی والد کی دوسری قسم تیسری جو حالت ہے والد کی اس میں محض اسبہ بنتا ہے محض جو ہے وہ اسبہ بنتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب میت کا بیٹا میت کی اولاد وغیرہ نہ ہو جب میت کی اولاد وغیرہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ فوت ہوا زیدہ مربکت اور اس کے زندہ ورعصہ میں اس کا والد موجود ہے اور ایک اس کی بالدہ موجود ہے تو اس صورت میں باپ جو ہے وہ اسبہ بنتا ہے اور ماں چونکہ صورت عیسیٰ کی آیت نمبر گیارہ کے اندر یہ موجود ہے فَإِلَّمْ يَقُلَّهُ بَلَدٌ وَبَرِسَهُ عَبَوَاهُ فَالِقُمِّهِ سُلُسْ ماں کو یہاں پر شلوس ملے گا تو مسئلہ تین سے شروع کریں گے مسئلہ جو ہے وہ تین سے شروع کریں گے تو ماں کو مل جائے گا ایک بٹا تین یعنی تین سے مسئلہ شروع کریں گے تو ایک حصہ مل جائے گا ماں کو اور پیچھے جو دو حصے بچیں گے وہ باپ چونکہ اسبہ ہے لہذا والد کو یہاں پر دو حصے مل جائیں گے اور دو اور ایک مل کر یہ پورا مسئلہ تین تھی جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو آج اپنے سامین کی نظر باپ کی تین حالتیں میں نے بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقہ پر عمل کرنے کی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے